پلواما پلواما کے شہیدوں کو گزرے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہم لوگوں کو یہ یاد کرنے کی کرانے کی جاننے کی اب آبشکتہ نہیں ہے کہ پلواما میں پاکستان نے کس طریقے سے وہاں کے لوکل لوگوں کا استعمال کچھ کا کر کے اور بھارتی اس سینہ اور وہاں کی پلس کہ آنکھوں میں دھول جوک کے عطوا کچھ دویندر سنگھ جیسے ڈی ایس پی اور انی کو ہاتھ میں ملا کر کے ہمارے سی آر پی ایف کے جوانوں کو شہید کیا تھا یاد ہے؟ بلکل سب کو یاد ہے اور اس سمیں نریندر مودی جم کوربٹ میں ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے کہ گوبر کے فائدے کیا ہیں اور وہ کیسے پہچانتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں انہیں جانکاری نہیں ملی کہ جھوٹ پہلایا وہاں تک تو ہم لوگوں نے سب نے بڑی برائی کی نریندر مودی کی کہ ایسا بھی کوئی پردھان منتری ہوتا ہے کیا لیکن آج پانچ ورش بیٹ جانے کے پشچات بھی اگر ان شہیدوں کو یا ان کے پریواروں کو کی گئی پرومیسز اگر نریندر مودی کی سرکار نہیں پوری کرتی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مجھے تو بہت برا لگے گا فوجی خاندان سے آنے کے ناتے مجھے تو اتنا برا لگتا ہے کہ سرکاریں وعدہ تو کرتی ہیں نباتی نہیں نریندر مودی کی سرکار نے یس پردھان منتری نریندر مودی کی سرکار نے چودہ فروری دوہزار انیس کی اپنی ناکامی جو کہ پلواما میں اٹیک ہوا وہ ان کی ناکامی تھی اس کے عیوز میں ہر شہید کو کچھ ان کے پریواروں کو کچھ وعدی کیے تھے چودہ فروری دوہزار انیس کے بعد دوہزار بیس دوہزار اکیس دوہزار بائیس دوہزار تیس اور اب دوہزار چوبیس گزر چکی ہے چودہ فروری آپ لوگ ویلنٹائن ڈے منا رہے تھے پانچ سال پہلے مودی جی جیم کوربیٹ میں گوبر ڈے منا رہے تھے ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے اور وہاں پلواما میں کشمیر میں ہمارے شہید ہوئے جوان خیر سب کچھ ہمیں منظر یاد ہے لیکن میں آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں مدی پردیش کے جبلپور مدی پردیش کے جبلپور کا ایک بیٹا اشون کچھی وہ بھی انہی شہیدوں میں سے ایک تھا جس نے بھارت ماتا کے لیے جان نیوچھاور کی تھی چودہ فروری دوہزار انیس کو نریندر مودی کی سرکار کی لاپروہی کی وجہ سے اب کمال کی بات دیکھئے کہ بھارتی انتہ پارٹی کی اس سمیں کیندر میں سرکار تھی نریندر مودی کی اور شیوراج سنگھ چوہان کی سرکار اس سمیں تھی کہاں مدی پردیش میں اور اس سمیں بھی ماتر بیچ میں بہت ایک سال سے بھی کم سمیں کے لیے کملنات کی کانگریس کی سرکار آئی اس درمیان لیکن مدی پردیش میں لیکن باقی یا تو شیوراج سنگھ چوہان مکہ منتری اور ان کی سرکار رہی اور اب یادر جی وہاں کابس ہے یعنی بھاجپا کی سرکار ہے اشون کاچی کے پریوار کو دوہزار انیس میں چودہ فروری کے عوض میں اس بچے کی شہادت فوج میں رہتے اس بچے کی شہادت کے عوض میں کئی وعدے نریندر مودی کی سرکار بھاجپا سرکار اور یہاں تک کہ مدی پردیش سرکار نے کیے تھے میں آپ کو کچھ ان میں سے باتیں بتاتا ہوں سب سے پہلی بات مدی پردیش کی سرکار میں ایک نیم ہے ایسے شہید کے پریوار کو ایک کروڑ روپیہ انام تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک کروڑ روپیہ معاوضہ ساتھ میں رہنے کے لیے گھر ساتھ میں انیسو بدھائیں جس میں سے ایک رتی بھر پیسے کی سو بدھا آج پانچ ورش کے بعد بھی نہ تو نریندر موڈی کی سرکار نہ ہی شیوراج سنگھ بھارتی انتہ پارٹی کی اور اب یادب جی کی سرکار بھارتی انتہ پارٹی کی مدی پردیش نے اس پریوار تک پہنچائی کمال کی بات دیکھئے کہ چودہ فروری دوہزار انیس کو پلوامہ میں شہید ہوئے اشوین کچھی کے پریوار نے خود نے وہاں ایک زمین کے ٹکڑے پہ ایک بہت اچھی اشوین کچھی کی مورتی بنائی جس پہ تقریباً چھے لاکھ روپے کا گھر جایا اسی مورتی کے سامنے اشوین کچھی کی مورتی کے سامنے ہر ورش وہاں کے کچھ لوکل پولیس والے ریٹائرڈ فوجی جا کر کے سممان اپنا ویقت کرتے ہیں لیکن آج تک وہاں پرشاسن سے منتریوں کو تو چھوڑ دیجئے پرشاسن سے کوئی بھی اشوین کچھی کو اس مورتی جبکہ وہ مورتی جب بنی تو انفیکٹ سرکاروں کو چاہے راجی کی ہو یا کینڈر کی ہو اس خرچ کو فوراں اٹھا لینا چاہیے تھا نہ اٹھایا لیکن یہ بنا بھی دینی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں کیا لیکن تب شیوراج سنگھ چوہان نے یا ان کی سرکار نے یہ وعدہ کیا اشوین کچھی کے پریوار کو کہ ٹھیک ہے آپ کیاں ایسا ہوا ہے اب ہم آپ کو اس مورتی کے اردگر ایک باغان بگیچہ بنا کر کے دیں گے ان کی یاد میں یہ بھی نہیں ہوا انہوں نے یہ کہا کہ یہاں ایک سکول بنائیں گے اشوین کچھی کی یاد میں اور ان کا نام رکھیں گے اشوین کچھی کے نام پہ وہ بھی نہیں ہوا آپ کیا یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہر سال دیوالی کے سمیں ناٹک کرنے والا نریندرموتی فوجیوں کے پاس پہنچ کے وہ وردی پہن کے نکلی فوجی بن کر کے یہ کہتا ہے کہ میں دیش میں سیوا لگمے لگے اپنے سینکوں کے لیے ہی جیتا ہوں وغیرہ وغیرہ کہانی سناتا ہے اور شہیدوں کی یہ دھردشہ کرتا ہے کہ وہاں اشوین کچھی کا پریوار خود جبلپور کے پاس ایک گاؤں میں رہتا ہے اور وہاں ان کو میں تو یہ ساری جانکاری نکال کے بیٹھا اور میں پریشان ہو رہا ہوں کہ پانچ سال سے اس طرح سے یہ حالت کیا ہے کیا حد ہے نہ ہی اشوین کچھی کے انتیم سنسکار کے سمیں نہ ہی اس اسٹیچو اس کی مورتی کے سواغت کے سمیں کوئی بھی پرشاسن کا وقتی آیا یا انہوں نے کوئی بھی پبلک ریپرزنٹیٹیو یعنی چناؤوا عادی کاری بیجا کوئی بھی نہیں یہ کس طریقے کا شہیدوں کا سممان نریندر موڈی کی سرکار میں ہوتا ہے میں تو سمجھ بھی نہیں پا رہا اس کے بھائی سمنت کچھی نے جب یہ اپنی ساری باتیں بتائیں دل دہل جاتا یہ سنتے ہوئے کہ ایک بھی سرکاری عادی کاری کینڈر کا ہو یا مدی پرتیش سرکار کا ہو ان لوگوں کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہا ہے ان کی بھانجی پریانکہ کچھی تک نے یہ بتایا یعنی کہ شہید کی بھانجی نے کہ جب کبھی بھی کسی پبلک ریپرزنٹیٹیو یعنی چنے ہوئے بیقتی سے بات کی جاتی ہے تو یہ سب کہانی سنائی جاتی ہے کہ ہاں ان کے نام کا اشون جی کے نام کا شہید کے نام کا ہم سکول بنا دیں گے فلانہ کر دیں گے ایک کروڑ روپیہ سرکار کی طرف سے موافضہ مل کچھ نہیں یہ ہے یہ ہے آپ لوگوں کا شہیدوں کا اور وردی کے سممان کے پرتی آپ لوگوں کی عزت بات پردیش سرکار کے اندر سرکار what the hell is this یہ یہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں بھوپال کی ایک اور اس کے اندر چھٹتی ہے چھوٹی سی کہانی کہ گروپ کیپٹن ورن سنگھ یہ نام بہت لوگوں کو یاد ہوگا لیکن زیادہ تر کو اب یاد نہیں ہوگا جب cds بپن راوت کا ہیلیکاپٹر کریش ہوا تھا تو اس میں گروپ کیپٹن بھارتی وائیو سینا کہ گروپ کیپٹن ورن سنگھ بھی ان کو بھی مرتی ہوئی تھی اس کے اندر اس کے لیے times of india وغیرہ نے report بھی کیا سب نے کیا لیکن اس کے باوجود ایک سال لگا یہ کتنے بڑے ادھیکاری کے لیے بھی جب شیوراج سنگھ چوہان نے اپنی کوئی promise پوری کی ہو تاکہ وہ بھی promise کیا تھی کہ ایک روڈ کھالی ان کے نام پہ کڑنی تھی گروپ کیپٹن ورن سنگھ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا دیش پریم ہے یہ دیش بھکتی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی میں نریندر موڈی اور شیوراج سنگھ چوہان جیسوں کے لیے یہ رسس کی دیش بھکتی سکھائی گئی ہے یہ دیش بھکتی ہے اور اشوال کچھی جس نے ہمارے دیش کے لیے اپنی جانت قربان کر دی اس کے لیے نام آفصہ آج پانچ سال ہو گئے دیا نہ اس ٹیچو بھی گھر والوں نے بنائی چھلا کھرچ کر کے وہ بھی تم دینے کو تیار نہیں ہو نہ اس کے نام پہ تم نے سکول بنایا جو تم نے وعدہ کیا تھا نہ اس کے نام بگیچے کے بگل میں باگیچہ بنایا what the hell is this درہندر ووڈی تو دیش دروہی نکلا بھئی یہ تو دیش دروہی نکلا کیونکہ ہمارے سینکا کا جو کرے اپمان وہ تو صرف ہے دیش دروہی ہے کہ نہیں میرے ہندوستان